بڑے کے بعد دو خوش آمدیر رحیلہ صاحبہ میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اب ان مسائل کا حال پھر آپ کیا دیکھتی ہیں بات اتنی سے کہ دو تیم میرے قویسچنز ہیں پہلے میں وہ ضرور کروں گا ایک تو ہمارے جو صاحب کا ڈی جی صاحب ہیں آپ صاحب سے یہ پوچھئے کہ آپ ایک بندے کے اوپر الزام لگا آتے ہیں اور وہ بندہ جس کی جو ہائی پروفائل جس نے سرف کیا ہو اس ملک میں اور اس کو لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہو آپ اس کے اوپر صرف الزامات کی بنیاد پر without reference dial کے لیے آپ اس کو arrest کر لیتے ہیں آپ اس کی عزت کے اوپر جو ہے question mark لگاتے ہیں یہ سوال آپ نے میاں شہبازشیف صاحب سے پوچھا جی جی میرے بات میں بتاؤں گا جی جی میں یہ بھی بتاؤں گی آپ کو کہ آپ اتنی دیر حکومت میں رہے تو آپ نے قانون کیوں نہیں change کیا نہیں نہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بار 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 بات کر رہی ہیں کہ قانون نہ تھا ہمارے پر search warrants ہوتے ہیں ہم ان کو arrest کر لیتے ہیں بلکل آپ arrest کریں لیکن جب تک آپ کے پاس توس شواہد موجود نہ ہو لیپ کی پوری دنیا میں اگر آپ کاروائیاں کسی بھی ملک میں دیکھیں تو کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا آپ نے یہ سراسر صرف اور صرف political victimization کے لیے آپ نے استعمال کرنا شروع کیا ہوئے اس اپنے لیپ کے قوانین کو اور آپ بار بار بات کرتے ہیں بلکل PMLN نے اور People's Party نے مل کر ان کو بنایا لیکن ہم یہ بات پہلے دن سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ under pressure کام کر رہی ہے عمران خان صاحب کے اگر ایسی بات تھی تو نیب نے ابھی تک علیمہ خان کی جائدادوں کی تفصیلات طلب کیوں نہیں کی آپ مجھے بتائیے وہ بار بار بھاگ رہی ہیں ٹیکس ادا کرنے سے ان کے ٹیکس کیوں نہیں انہوں نے ادا کی ہے ابھی تک پھر عمران خان صاحب کے اوپر ہیلیکوپٹر کا ریفرنس دائر ہے آپ ان کو کیوں نہیں طلب کر رہے پھر شرم تو آپ کو آنی چاہیے تھی اس دن جہے دن آپ نے جو پرائم منسٹر کو یا ہاؤس کو یونیورسٹی کی نام دے رہے تھے وہ آپ نے جناب قرائے پہ دیا ہوا تھا تو شرم تو آپ کو اس دن آنی چاہیے تھی پھر آج ہی آپ کی تازہ کی آپ کی سٹیٹمنٹ بتا جاتی ہوں سادگی کپ پر چار کیا میں آپ کو وہ منیو کھول کے دکھاؤں پرائم منسٹر صاحب کا وہ سادگی کپ پر چار کیدھر گیا شرم سے اس دن آپ کو مر جانا چاہیے اور دوسری بات شرم ایک اور باتیں بھی آپ کو آ جانا چاہیے لیٹس تقریر میں آپ کہتے ہیں کہ چالیس چالیس گھاڑیوں کو پروٹوکول نہیں لیتے ہم ذرا آج بھی میڈیا سے کہیں ذرا نکال کے دیکھیں پرائم منسٹر کا اور جرا بزاد صاحب کا اور ان کے منسٹرز کا جو پروٹوکول وہاں پر پہنچ جائے وہاں پر راجنپور میں کیا وہ چالیس چالی پچاس گھاڑیوں کا ایک فلوٹ نہیں تھا ان کے ساتھ کونسی بات کر رہے ہیں کس عوام کو بے پو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار آپ ایک ہی بات چور 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 اور جناب چور ہم نہیں تھے اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ مسلم لگ نول اور پپس پارٹی کے لوگوں نے اس ملک کو خون دیا ہے اس ملک کو سرف کیا ہے یہ جو آج آپ کو تعمیرات نظر آتی ہیں نا پاکستان تو یہ آپ کو سیول گورنمنٹ کی ترقی نظر آئے گی آپ مجھے بتائیے کونسا ڈکٹیٹر تھا ایسا جس نے پاکستان کو ترقی کے روچ پہ پہنچا دیا ایک تو بتائیے اور آپ یہ بات ایک اور مجھے بتائیے کہ آپ بار 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 کرتے ہیں مشرف کی گوت سے آپ نکل کر آئے شیروانی آپ کی تیار تھی ویس کوٹیں آپ کی تیار تھی جنابے والا شرم دلانے سے پہلے آج آپ کو اپنے گرہ بانوں میں جھانکنا بڑھے گا کنل صاحب کنل صاحب سوال سنے آپ نے عزت نیب سے یہ بھی پوچھے کہ وہ عزت کیسے واپس دلائیں گے جو انہوں نے پوری کوشش کرتے ہیں کنل صاحب کنل صاحب کنل صاحب کنل صاحب کنل صاحب کنل صاحب آپ ریفنس آپ کو کیا نیب کو شرمندگی محسوس نہیں ہوئی ہوگی میں آپ کو یہی ارض کر رہا ہوں کہ نیب اب سپریم کورٹ میں جائے گی اپیل کرے گی اپنی ایویڈنس کو ری ارینج کرے گی اور بہتر طریقے سے پریزنٹ کرے گی لیکن اگر پھر بھی نیب کی یہ چیز نکام ہوتی ہے تو دیفینیٹلی نیب کے اندر بھی ایک اس کا اپنا اتحاب کا طریقہ گار ہے کہ کون دمیدار ہے اس چیز کے کہ انہوں نے یہ نکامی کا مو دیکھا ہے تو اس کا اتحاب کتاب نیب کے اندر ہوتا ہے اور یہ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ برکر صحیح جی گل صاحب دیکھیں جی ابھی چیما صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ رکشے والا کون اپلودے والا کون میرے بات سن لیں بہت ہتر کی بات بھی کر لیتا ہے میری بات یہ کہ آصف علی زداری صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز بنے تھے وہ جیلوں میں رہے ہیں وہ بری ہوئے ہیں آج اس کے بعد وہی جو گورنر اور اس کے اس وقت میں بھی کہانیاں کڑی گئیں کہ جی گورنر اور سے پیسہ نہیں پکڑا گیا صندوقوں میں پکڑا گیا لانچوں میں پکڑا گیا بھئی کوئی ایک کیس بنا ہے چیما صاحب آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں پڑے لکھے شریف آگئے ہیں لانچ کہاں ہے کہاں ہے مقدمہ لانچ کا فرودے والا میری بات سن لیں فرودے والا کہاں ہیں کہاں ہے فرودے والا کہاں ہے رکشے والا کہاں ہے دوسرے بناو تو بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ مگر صرف آپ اس طرح کی بیان بازی یہاں کرتے ہیں میجھے بڑا افسوس ہے آپ کے اوپر کوئی ایک مقدمہ تو بنائے فرودے والا تو پھر آپ کا تھا وہ تو اس کی بات مجھے بتائیں جناب اس کی جانگی ترین صاحب کی کہ جس کے خنسامے کے نام پہ اکاونٹ سے ڈریور کے نام پہ اکاونٹ سے اس پہ آپ کو کوئی شرم نہیں آئی اس پہ یہاں جو آپ کے جو سیلیکٹڈ وزیری ازمان کو کوئی شرم نہیں آئی آپ کس طرح بھی باتیں کرتے ہیں آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپرز پارٹی کا ڈاکٹر آپ نے ڈاکٹر آسم پہ اتنے مقدمے بنائے نہب نے اور جناب اور بھار ڈالر کھر بھول پہ اس پہ ڈال دیئے کیا ہوا ہے کیا نکلا ہے شبار شیف میں مقدمے بنائے کیا نکلا ہے نوازشی صاحب کا جو مقدمہ پیچھے جس کے اس میں بھری ہوئے جو نائب نے بنایا تھا اس میں کیا نکلا ہے آپ صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپوزیشن سے آپ انتقام لے رہے ہیں اس انتقام سے ہم ڈرنے والے نہیں ہم اپنے گردن اونچی کر کے عوام کے حقوق کے لیے اور اپنا دفاع کریں گے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے آپ جو غیر جمہوری لوگ ہیں آپ خدا نخواستہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ جمہوریت کو خاتمے کی طرف جا رہے ہیں آپ اس طرح خطرناک گیم کھیل رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں یہ خطرناک گیم ہوگا اور میری ایک بات آپ سن لیں کہ ہتر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہتر کا آئین ذرفکاری بھٹو شہیر نے بنایا جو آج تک بھی قائم ہے جو ہتر نے یہاں اسلامی سویٹ کانفرنس ہوئی ذرفکاری بھٹو نے وہ بنیاد رکھی جس کا آج بھی پاکستان کو فائدہ ہے ہم نے وہ پراجیکٹ وہ چیزیں شروع کی ہیں وہ دوستیاں شروع کی ہیں چینہ کے ساتھ ذرفکاری بھٹو شہیر نے جو کارنامہ انجام دیا تھا چینہ کے ساتھ دوستی کا وہ بھی آج پاکستان اس کا پر لے رہا ہے تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ذرفکاری بھٹو نے جو بھی یہاں پر جتنی بھی چیزیں کی تھی سمیٹ کانفرنس جو کی تھی اس کا اثر جناب آج تک ہے اور چلے گا انشاءاللہ چیمہ صاحب چیمہ صاحب وہ کہتے ہیں سمرات ہیں اس کے اب تک چوہتر میں جو سمرات شروع کیے تھا انہوں نے اس کے بعد تین بار حکومت رہی پھر نواز شریف صاحب کی تین بار رہی تو سمرات اس وقت نہیں آئے سر ایک منٹ بات میری بھری ہے تو اس وقت سمرات نہیں آئے اور آج آگئے ہیں تو آج بھٹو صاحب کو اور مجھے سچی بات ہے بدبارہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بھٹو صاحب کے بات بتانے کو کچھ بھی نہیں ہے یہ کیا عجیب چی بات ہے قوموں کی زندگی میں تین بار کی حکومت بڑی اہم بات ہوتی ہے اور اس کے پاس آج گل صاحب جیسا ورکر اس کے پاس بھی بتانے کو کچھ نہیں ہے دوسری بات جو ہے یہ جمہوریت ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو آپ کہلیں کہ زرداری صاحب کو چور کس نے کہا زرداری صاحب کو مستر ٹین پرسنٹ کس نے کہا تھرٹی پرسنٹ کس نے کہا زرداری صاحب کو بارہ سال اندر کس نے رہا زرداری صاحب کو کیس کس نے بنائے جن لوگوں نے کیس بنائے سر سن لے سر وہ مائنسٹ جو لوگ تھے آج آپ ہی تعدی ہیں ان کے اس وقت دونوں بیٹھ آپ بہن بھئی بیٹھانے ہیں ماشاء اللہ مائنسٹ باپ میں موجود ہے وہ ہم نے کتاثر کر دی آپ کو وہ کچھرا باپ کے اندر موجود ہے بسیکلی جن لوگوں نے آپ کا پیٹ پھڑا جنہوں نے گسیٹا جنہوں نے گلے میں رسار ڈالا جنہوں نے پیسے نکالے جنہوں نے جو آپ کو علی بابا اور چالیس چور کہتے تھے آج آپ کے وہ ہیرو بن گئے آج آپ ان کو دیفینڈ کرتے ہیں آج آپ ان کو پی اے سی کا چیئرمن بناتے ہیں آج آپ کہتے ہیں درست دیتے ہیں کہ یہ کرپشن ہوتی رہتی ہے اس کو آپ کہلیں کہ جمہوریت کے نام میں جمہوریت کی آپ کہلیں کہ بڑے مقدس کپڑے میں لپیٹ کے تو اس کرپشن کو نہ پوچھا جائے آپ اسے مینڈٹ کہتے ہیں سر میں کہتا ہوں کہ آپ کی سیٹے اس فقط چالیس ہیں پنتالیس ہیں آپ کی ڈیٹ سو بھی ہو جائے آپ کی دو سو ہو جائے آپ کی ساڑھے تین سو سیٹ ہو جائے آپ کو جمہوریت اور اسمول کا آئین جو آپ بوٹو صاحب نے بنایا ہے بکاول آپ کے جو بوٹو صاحب نے آئین بنایا ہے وہ آئین آپ کو کرپشن کی اجازت نہیں دیتا وہ آپ کو دو قائم ختم ہو گیا جو شیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ رہیلا صاحب میں بہت شکریہ گل صاحب بہت شکریہ اور بھٹی صاحب بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکمہ